تو یہاں پر پہلی برانچ ہے انڈسٹریل فارمیسی انڈسٹریل فارمیسی is the fundamental backbone of pharmacy profession انڈسٹریل فارمیسی ایک ایسی برانچ ہے فارمیسی کی جو کہ فارمیسی پروپیشن کا backbone ہوتی ہے it is an institution where medicines are manufactured on industrial scale یہ ایک ایسی جگہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر عدویات جو ہیں وہ بڑے لیبل پر بنائی جاتی ہیں انڈسٹریل فارمیسی is a discipline which includes manufacturing, development, marketing and distribution of drug product انڈسٹریل فارمیسی ایک ایسا سبجیکٹ, ایک ایسی برانچ, ایک ایسا مضبون ہوتا ہے جو کہ ان کے اوپر منحصر ہوتا ہے کیا ہے پہلا ہے manufacturing یعنی کہ ادویات کو بنانا, development بنانے کے بعد ان کی develop کرنا ان کی marketing کرنا, marketing کے بعد ان ادویات کو distribute کرنا یہ سارا کام ہوتا ہے ایک انڈسٹریل فارمیسی کا چورو کے اندر جب پاکستان بنا تھا اس وقت ادویات جو ہیں وہ گھروں میں بنائی جاتی ہیں یعنی کہ برطنوں کے اندر ہاتھوں کی مدد سے ادویات بنائی جاتی تھی لیکن اب جیسے آہستہ آہستہ ترقی ہو دی جاری ہیں اور اسی طرح ترقی کے ساتھ وہ مینولی جو ہاتھوں والا کام ہے وہ اب مشینوں کے پاس چلا گیا ہے اور اب یہ ادویات مشینوں کی مدد سے بنائی جاتی ہیں various departments in industrial pharmacy ایک انڈسٹریل فارمیسی کے اندر کون کون سے دیپارمیٹس موجود ہوتی ہیں pharmacy industry may have their own departments based on their requirements ہر کمپنی اپنے اپنے department رکھتی ہے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے اندر زیادہ department ہو ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے اندر department کم ہو typical pharmacy industry contains the following department لیکن یہاں پر جو departments mention کی گئے ہیں یہ compulsory ہوتی ہیں یہ کسی بھی کمپنی کا لازمی حصہ ہونے چاہیے تو پہلا ہے production department دوسرا ہے warehouse department third is the quality control department fourth is the research and development department and the last is the administration department یہ پانچوں کے پانچوں department کسی بھی کمپنی کا لازمی جوزو ہوتی ہیں چاہے وہ کمپنی چھوٹی لیبل پر ہو چاہے وہ کمپنی بڑے لیبل پر ہو department in industrial pharmacy is the production department it is the department of pharmaceutical industries where medicines are formulated and then manufactured according to specification کسی بھی pharmaceutical industry کے اندر production department ایسا department ہوتا ہے جس کے اندر عدویات کی فارمولاس کو بنایا جاتا ہے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد ان کی manufacturing یعنی کہ preparation کی جاتی ہے ان کی specifications کے مطابق specification سے کیا مراد ہے کہ اگر وہ tablet بنانی ہے تو اس کی کیا quality ہونی چاہیے کیا quality assurance ہونی چاہیے کیا وہ اس کے پاس جتنا material ہے آیا ہم اس کے اندر عدویات بنا سکتے ہیں یا نہیں یا پھر ہم نے capsule بنانے ہے یا کچھ اور بنانا ہے تو اس طرح یہ اس کی specifications ہوتی ہیں production section can be divided into the following departments production section کو مزید جو ہے وہ department کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے وہ کونسے departments ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں tablet section tablet section جہاں پر گولیاں بنائی جاتی ہیں اس کا ایک علیدہ کسی بھی company کے اندر section بنائی جاتا ہے جہاں پر جو ہے صرف اور صرف tablet جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں second is the capsule section یہ ایک چھوٹا سا section ہوتا ہے کسی بھی company کے اندر جو کہ ایک site پر بنائی جاتا ہے جہاں پر صرف اور صرف capsules کی جو ہے وہ manufacturing کی جاتی ہے third is the injectable sections یہ کافی بڑا section ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی کے آنے اور جانے کا داخلہ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں جہاں پر ٹیکی اور injections بنائی جاتی ہیں last is the syrup sections جہاں پر جو ہے وہ شربت وغیرہ بنانے کا عمل کیا جاتا ہے اس کو بھی کسی بھی department کے اندر separately رکھا جاتا ہے second is the warehouse it is an important section of any industry where raw material and finished products are stored according to their storage requirements warehouse کسی بھی company کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس میں دو طرح کی جو ہے وہ storage کی جاتی ہے پہلے بات کرتے ہیں raw material کی raw material کہتے ہیں خام مال کو جب میں کوئی کمپنی عدویات بنانا شروع کرتی ہیں تو وہ خام مال خریدتی ہیں خام مال سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر اگر tablets بنا دی ہیں تو اس کے اندر جتنے بھی chemical جتنے بھی اجزاء استعمال ہونے ہیں وہ پہلے خریدے جائیں گے مثال کے طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم جب کھانگر میں کھانا بناتے ہیں تو اس پہلے سبزی خریدتے ہیں اور اس کو پھر فریج کے اندر store کر لیتے ہیں وہ ساری چیزیں جو خریدنا ہے اور اس کو store کرنا ہے وہ کہتے ہیں raw material اب کیا ہوا ہم نے خام مال خریدہ اس کو store بھی کر لیا اسے عدویات بنا لی اور عدویات بنانے کے بعد اس کو دوبارہ پھر سے کچھ عرصے کے لیے ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جب تک وہ sale lot نہیں ہو جاتی تو ان کو کہتے ہیں finish products جیسا کہ آپ کو right side پر ایک تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ دمائیاں وہ ڈبوں کے اندر محفوظ کی گئی ہیں یہ عدویات جو ہے وہ ہو سکتا ہے دس دن کے لیے یہاں پڑی رہے ہیں ہو سکتا ہے پندرہ دن کے لیے جب تک کوئی ان کو پرچیز نہیں کرے گا تب تک یہ عدویات یہاں پر پڑی رہیں گی اور اس ایڈیا کو جہاں پر عدویات رکھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں warehouse اور جتنی بھی warehouse کی capacity ہوتی ہے جتنی اس کی requirements ہوتی ہیں اس کے مطابقی وہاں پر جاں وہ storage کی جاتی ہے third is the quality control department it is the department department of pharmaceutical industry where analysis of raw material to finish products is performed to check their quality quality control department جیسے کہ آپ کو نام سے ہی پتہ جل رہا ہے ایسا department جس کے اندر quality check کی جاتی ہے کس چیز کی quality check کرنی ہے کہ وہ جو material جو آپ نے raw material خام مال عدویات بنانے کیلئے خریدا ہے اس کی quality کو check کرنا آیا وہ صحیح ہے یا وہ صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد جب وہ عدویات بن جاتی ہیں یعنی کہ وہ finish products ہو جاتی ہیں ان کی دوبارہ پھر سے quality check کرنا کہ آیا یہ عدویات انسانی صحت کے لئے کہیں مذردے تو نہیں ہیں انسانی صحت کے لئے کتنا یہ اثر انداز رکھتی ہیں ان کو دوبارہ سے ری check کرنا یہ بھی quality control کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیک کیا جاتا ہے اس کے اندر کچھ test perform کیے جاتے ہیں ہر عدویات کے اپنے اپنے test ہوتے ہیں tablets کے اپنے test ہوتے ہیں کیپسول کے لئے الیدہ test perform کیے جاتے ہیں injections کے الیدہ test perform کیے جاتے ہیں ہر جو دوائی بنائی جاتی ہیں اس کے test perform کرنا یہ ایک quality control department کا ہی کام ہوتا ہے اس کو R&D سے denote کیا جاتا ہے The basic function of the research and development department involves synthesis of new medicines and work on the improvement of existing medicines جو خاص ایک کام ہوتا ہے research and development کا وہ ہوتا ہے research کرنا اور اس کے بعد اس کی development کرنا یہاں پر کیا کیا جاتا ہے یہاں پر اصل میں یہ department جو ہے وہ نئی دمائیوں کی اجاد کرتا ہے اگر کوئی بیماری رونما ہوتی ہے تو اس بیماری کی اوپر جو ہے وہ chemical کی مدد کے ساتھ ایک نئے فارمولے کے ساتھ عدویات بنائی جاتی ہیں یہ کام ہوتا ہے R&D کا اس کے ساتھ یہ ایک اور کام بھی کرتے ہیں existing medicines کی اندر improvement کرتے ہیں existing medicines کیا مراد ہے ایسی عدویات جو already market کے اندر چڑھ رہی ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ اس عدویات سے اس دوائی سے جو ہے وہ resist ہوتے جا رہے ہیں ایک ہی دوائی جب بار بار استعمال کی جائے گی تو وہ انسانی صحت کے پر اثر چھوڑ دے گی تو اس کے اندر improvement کرنا اس کی dose کے اندر اس کی chemical development department کا اس دیپارٹمنٹ is the administration department it is the section which is considered being the backbone of pharmaceutical industry this section is responsible for managing all the matters of industry for example administrative work managing all records administration department جیسے آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے ایک تو یہ backbone ہوتی ہے کسی بھی pharmaceutical company کی کیونکہ ساری purchasing selling کا جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ اسی نقصان ہوئے یہ کام بھی administration department کے پاس ہی ہوتا ہے یہ تمام طرح administrative جو work ہوتے ہیں کہ اتنا مال خریدا گیا ہے کہاں سے خریدا گیا ہے کتنا یہ store کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد کتنا یہ sale out کیا گیا ہے کتنے منافعے کے ساتھ سیل ہوئے کتنے نقصان کے ساتھ sale ہو ہے یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب کرنا اصل میں administration department کا ہی کام ہوتا ہے next branch of pharmacy is the forensic pharmacy the branch of pharmacy deals with the study of drugs medicines laws are known as forensic pharmacy pharmacy کی ایسی شاخ جس کے اندر عدویات کے law یعنی عدویات کی قانون کے بارے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں forensic pharmacy the forensic pharmacy deals with the legal aspects of pharmacy practice the aspects on which forensic stress are following forensic pharmacy اصل میں تمام طرح جو legally قانون ہوتے ہیں ان کے بارے میں علم کو کہتے ہیں اس کے اندر کیا کیا بات کی جاتی ہے کہ اصل میں forensic pharmacy سے یہ مراد ہے کہ ایسی عدویات جو یا وہ نہیں دیتا تو اس علم کو ہم کہتے ہیں forensic pharmacy duties and responsibilities of all government authorities تمام طرح جو government authorities ہوتی ہیں ان کی یہ responsibility ہوتی ہے کہ انہی کو وہ اجازت دیں جو کہ عدویات سیل کرنے کا اہل ہوتا ہے جب بھی کوئی نیو کمپنی یا کوئی نیا آدارہ جو عدویات شہر سے اپنے علاقے سے اور پھر اس کے بعد اس کو سبائی سطح پر ہار ٹو اپنی لیسنس رو مینیفکچر پرچیز اور سیڈ درگ میڈیسن فورنسک فارمیسی کا ہی کام ہوتا ہے کہ عدویات بنانے والے جو پرسن ہوتے ہیں چاہے وہ کوئی کمپنی کی شکل کے اندر چاہے کوئی ادارے کی شکل کے اندر ہوں یا کوئی ایسا پرسن جو میڈیسن کا بزنس کرنا چاہتا ہو تو اس کے پاس لیسنس کا ہونا لازمی ہے تو تمام طرح جو لیگلی کام کیے جاتے ہیں ان کا تعلق فرینسک فارمیسی سے ہوتا ہے کمپونڈنگ فارمیسی کمپونڈنگ is the mixing of drugs by a pharmacist physician or veterinarian to fit the unique needs of a patient کمپونڈنگ فارمیسی ایک ایسی پارمیسی ہوتی ہے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر عدویات کو mix کیا جاتا ہے اور یہ mixing جو ہے وہ کوئی pharmacist بھی کر سکتا ہے physician بھی کر سکتے ہیں اور veterinarian doctors بھی اپنی مریض کی ضرورت کے مطابق یہاں پر mixing of drugs میں اصل سے مراد کیا ہے ایسا مریض جس کے پاس دو طرح کی tablets تجویز کی گئی ہیں ڈاکٹر نے اس کو دو tablets لکھ کے دی دی ہیں لیکن مریض وہ tablets کھانا پسند نہیں کرتا یا وہ اس کی condition ہی ایسی نہیں ہے کہ tablets وہ نہیں لے سکتا دوسری طرف ایک اور cases یہ ہوتے ہیں کہ مریض صرف 5 سال کی عمر کا ہے اور جو روائی ہے وہ tablets کی صورت میں ہے اور مریض تیبل نہیں لے سکتا اس کی عمر اجازت ہی نہیں دیتی کہ اس کو گولیاں کھلائی جائیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی physician یا veterinarian doctor ان عدویات کو پیس پانی ایڈ کر دیں شربت اس کا بنا دیں گے تو مریض اس کو خوشی سے لے لے گا اس طرح کی mixing کو کہتے ہیں compounding pharmacy a place that both makes and sells prescription medication ایسی جگہ جہاں پر عدویات بنائی بھی جاتی ہیں اور sale بھی کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں compounding pharmacy this may be done for medically necessary reasons such as to change the form of medication from a solid pill to a liquid یہ جو ایسی ضرورت کے مطابق بنائی جاتی ہیں کپورنک pharmacy جو ہے ایک ایسی pharmacy ہے جہاں ضرورت کے تحت رہتے ہوئے ایک شکل سے دوسری شکل کے اندر عدویات کو convert کرنا کہتے ہیں it may also be done for voluntary reasons such as adding favourite flavors to our medication خاص طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ smell کی وجہ سے دوائی نہیں لے پاتا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو دوائی میں سے smell آتی ہے ذائقہ خراب آتا ہے تو میں یہ دوائی نہیں لینا جاتا تو اس حورت کے اندر کسی بھی قسم کا flavor جب ایڈ کیا جاتا ہے تو مریض خوشی سے اس کو لے لیتے ہیں کپورنگ ایسی پریکٹس کو کہا جاتا ہے جہاں پر عدویات ایک نئی شکل کے اندر بنائی جاتی ہیں ملیٹری فارمیسی ملیٹری فارمیسی is an انٹائیلی ڈیفرنیٹ ورکنگ انوارمیٹ دیو تیگنیشن پر فارمت موس ڈیوٹی دیت سیویلی سیکٹر تیگنیشن ایسی ذمہ داری نباتا ہے جو کہ شہری افراد کے لیے لیگل ہوتی ہیں جبکہ وہ اس ایریے کے لیگل ہوتی ہیں ایسی فارمیسی کے اندر پر فارم کرنی کی ڈیوٹی کو ملیٹری فارمیسی کہتے ہیں قانونی طور پر ایسی تیگنیشن کے ساتھ جو کام آف ہوسپیٹل فارمیسی ریٹیل فارمیسی اور میل آرڈر فارمیسی ویٹینل فارمیسی کو اینیمل فارمیسی یعنی جانوروں کی فارمیسی بھی کہا جاتا ہے ان کی بھی آگے مسید جو ہوتی ہیں جیسا کہ انسانوں کی کٹیگری ہوتی ہیں مسال کے طور پر ہوسپیٹل فارمیسی جو آن لائن یعنی میل آرڈر فارمیسی بھی بنائی جاتی ہیں جیسے انسانوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں تو اسی طرح جانوروں کی بھی بیماریاں اور ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں تو اس طرح ایسی فارمیسی جہاں پر صرف اور صرف مختلف قسم کی جانوروں کی عدویات رکھی جاتی ہیں اور ان کی ڈیفرنٹ سٹرین ہوتی ہے یعنی کہ جانوروں کی عمر کے حساب سے ہی ان کی بیماری کے حساب سے جو عدویات بنائی جاتی ہیں ان میڈیکیشن کو رکھنا بھی ایک جگہ جس کو فارمیسی کہتے ہیں because the needs of animals جو یہ جانور ہوتے ہیں ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں اور ان کی بھی ضروریات بلکل ایسے ہوتی ہیں جیسے انسانوں کی ضروریات ہیں اسی طرح ایسی عدویات جو انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں بلکل اسی ہی طریقے سے جانور کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں ان کے بھی جو ہے وہ quality control quality insurance بلکل ویسے ہی ہوتا ہے اور اس طرح ایسی عدویات کو بھی فارمیسیز کے اندر رکھا جاتا ہے لیکن اگر دو فارمیسیز دو قسم کی جو عدویات ہیں وہ ایک فارمیسیز کے اندر رکھنے اگر ضرورت ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو animal کی فارمیسیز کی جو عدویات ہوتی ہیں وہ ایک separate جو ہے وہ جگہ پر رکھی جاتی ہیں اور انسانوں کی جو عدویات ہوتی ہیں وہ separate رکھی جاتی ہیں کیونکہ عدویات ہو سکتا ہے ایک جیسی ہوں لیکن ان کی پیکنگ کے اندر اور ان کی دوز کے اندر کافی زیادہ فرق ہوگا اس کو انٹرنیٹ فارمیسی بھی کہا جاتا ہے آن لائن فارمیسیز آر فارمیسیز وچ اپریٹ آور دا انٹرنیٹ ایسی فارمیسیز جو کہ انٹرنیٹ پر چلائی جاتی ہیں ان کو آن لائن یا انٹرنیٹ فارمیسی کہتے ہیں فینی سچ فارمیسیز آر ان سم ویز ایسی فارمیسیز جو ہوتی ہیں وہ بلکل کمیونیٹی فارمیسیز کی طرح ہی ہوتی ہیں ہوتا اصل میں کیا ہے کمیونیٹی فارمیسی جو کہ آر ایڈی مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہیں انہوں نے اپنی شاپ بھی بنائی ہے فارمیسی کی اب کیا ہے کہ وہ وہاں پر تو دوائیاں سیل کر رہی ہیں ساتھ میں انہوں نے انٹرنیٹ آن لائن کے اوپر بھی ایک ویب سائٹ کی شغل کے اندر یا کوئی ایسے سسٹم بنایا ہے کہ لوگ ان کی ویب سائٹ کو اوپن کریں وہاں سے ان کی عدویات کو دیکھیں اور وہاں سے وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا آرڈر فارمیسی کے اندر آن لائن پلیس ہو جاتا ہے پلیس ہونے کے بعد جب وہ آرڈر اپنا دیکھتے ہیں تو وہاں سے دوائیاں نکالتے ہیں اور پھر مریض کے گھر تک جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو اس عمل کو کہتے ہیں آن لائن فارمیسی اس کے اندر صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ مریض جو ہے وہ خود چل کر دکان تک نہیں جاتا بلکہ آن لائن ہی انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں پر آرڈر دے دیتا ہے اور پھر وہ پرسن اپنا وہاں سے آرڈر ریسیب کرتا ہے اور ریسیب کرنے کے بعد مریض کے گھر تک جا کر دے آتا ہے آج کل لوگ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اتنی تیسی کے ساتھ افرا تفریقی عالم کے اندر لوگ دکان پر جانا اور وہاں پر ویٹ کرنا ضروری نہیں سمجھتے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی فارمیسیز کی جو ویب سائٹس بنی ہوتی ہیں اس کے پر دیکھتے ہیں اپنی سلپ جو ہے وہ وہاں پر پوسٹ کرتے ہیں اپنی ادوائیوں کے نام وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں ان ادویات کی ضرورت ہے اور وہ جو پرسن جو کہ آن لائن فارمیسیز پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کا آرڈر دیکھتا ہے اور ساتھ بھی میڈیسن کی پیکنگ کرتا ہے اور مریض کے گھر تک جا کر دے آتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ آسان جو ہے وہ کام ہے اگری برانچ ہے فارمسوٹیکل مارکٹنگ اینڈ مینیجمنٹ اپروگرام ڈیٹ کمپائنز سٹڈی آف بیسک اینڈ فارمسوٹیکل سائنسز فارمسوٹیکل مارکٹنگ اینڈ مینیجمنٹ سٹڈیز انڈ ایڈ پرپیرز انڈویجولز فار کریئرز ان فارمسوٹیکل سیلز مارکٹنگ مینیجمنٹ اینڈ ریلیٹیڈ فیلز ویدن دا ہیلتھ کیر انڈسٹریز فارمسوٹیکل مارکٹنگ اینڈ مینیجمنٹ اصل میں دو مختلف چیزیں ہیں مارکٹنگ کہا جاتا ہے کسی بھی دبائی کو مارکٹ کرنا اس کی شہرت کو بڑھانا یعنی کہ لوگوں تک اس کی پہنچ کو کرنا اب اس کو کہتے ہیں مارکٹنگ آپ نے مارکٹنگ تو کر لی دبائیوں کی مارکٹنگ کیسے کی جاتی ہیں یہ مختلف قسم کے میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کو ہائر کیا جاتا ہے جو کہ ڈاکٹرز کے پاس کلینکس کے اندر جاتے ہیں ہاسپیٹلز کو ویزٹ کرتے ہیں ڈسپیسٹریز کو ویزٹ کرتے ہیں اور وہاں پر رہنے والا جو عملہ ہے وہاں وہ ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں یا کوئی بھی ہیلتھ کیر پروفیشن ہے جو کہ میڈیسن کو پریسکرائب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تک یہ اپنی دبائیوں کی پہنچ پہنچاتے ہیں کہ یہ ہماری دبائی ہے اس کا یہ استعمال ہے اور یہ آپ کو اتنے میں ملے گی تو اس کو کہتے ہیں مارکٹنگ اب کیا ہوا مارکٹنگ تو کر لی دبائی جو ہے وہ مارکٹنگ کے اندر سیل بھی ہو رہی ہے سیل ہونے کے بعد اب اس کی مینجمنٹ کرنا کہ آیا وہ دبائی وہاں تک پہنچ رہی ہے یا وہ نہیں پہنچ رہی اگر وہ پہنچ رہی ہے تو وہ کتنی جو ہے وہ ہمیں پروفیٹ کے ساتھ وہ وہاں پر سیل ہو رہی ہے ان ساری چیزوں کو کہتے ہیں مینجمنٹ کرنا نیکس اندہ ویری ایمپورٹنٹ برانچ او فارمیسی ازا نیوکلر فارمیسی نیوکلر فارمیسی فوکس آن پرپیرنگ ریڈیو ایکٹی مٹیریلز پار ڈیگنوستک ٹیسٹ نیوکلر فارمیسی ایک ایسی فارمیسی ہوتی ہے جس کے اندر ریڈیو ایکٹی مٹیریلز بنایا جاتا ہے ریڈیو کہتے ہیں ریڈییشنز کو ایکٹیو کہا جاتا ہے کسی بھی دبائی کے اندر جو ایکٹیو چیز ہوتی ہے ایکٹیو پارٹیسپنٹ ہوتا ہے خاص جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو ایکٹیو مٹیریل کا نام دیا جاتا ہے اس کے اندر ایسا مٹیریل بنایا جاتا ہے جو کسی بھی بیماری کی تشخیص کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو ساتھ ملے گی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ کیا جا رہا ہے اب اس الٹرا ساؤنڈ سے پہلے اس پیشنٹ کے باڈی کے پر کچھ ایسی عدویات لگائی جاتی ہیں جس سے یہ ٹیسٹ پر فارم کرنا آسان ہوتا ہے اور اسے با آسانی کسی بھی مریض کی اندر جو بیماری ہے اس کی تشخیص ہو سکتی ہے دوسری طرف اس کو دائیگنوزٹی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی بیماریوں کے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے بسار کے طور پر اگر جو ہے وہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیمو تھرپی یا جو ہے وہ کچھ ایسی ریڈیشن ریڈیو تھرپیز کی جاتی ہیں جس کے اندر اس ریڈیشن کے اندر کچھ جو ہے وہ ایکٹی پارٹیسپینٹ یعنی کہ ڈرگ کا کیمیکل جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے جس سے وہ ڈرگ ڈریکٹلی جو ہے وہ پیشنٹ کی سکین کے اوپر جا کے افیکٹ کرتی ہے یا اس کی بیماری کے اوپر جا کے اٹیک کرتی ہے ریڈیشن کی صورت میں تو اس طرح کی سٹیڈی کو ہم نیوکلر فارمیسی کہتے ہیں نیوکلر فارمیسیٹ انڈرگو اڈیشنل ٹریننگ سپیسیفک تو ہینڈلنگ ریڈیو ایکٹی مٹیریلز اینڈ ان لائکن کمیونٹی اینڈ ہوسپیٹر فارمیسیز نیوکلر فارمیسیز نیوکلر فارمیسیز جو ہوتا ہے اس کو کام کرنے سے پہلے خاص قسم کی جو ہے وہ پریکٹس جو ہے وہ کروائی جاتی ہے کہ اس نے کیسے ریڈیو ایکٹی مٹیریل کو ہاتھ لگانا ہے وہ کہ اگر وہ بھی ہاتھ لگائے گا بغیر کسی ٹریننگ کے بغیر جو ہے وہ پریکٹس کیے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ برا اثر ہو سکتا ہے ایسے جو پرسنس ہوتے ہیں جو نیوکلر فارمیسیز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں نیوکلر فارمیسیز جو ہوتے ہیں ان کا باقی تمام فارمیسیز کی طرح جیسے کہ کمیلیٹی ہوگی ہوسپیٹل فارمیسی ہوگی ان کی طرح یہ ڈریکٹلی پیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے ان کا ڈریکٹلی پیشن کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہوتا now we study the next branch that is the dispensing pharmacy dispensing refers to the process of preparing and giving medicines to a named person on the basis of a prescription dispensing pharmacy ایک ایسی pharmacy یا ایک ایسا process of preparation ہوتا ہے جس کے اندر crude drugs بنائی جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے کہ پیسٹل موٹر کے اندر کچھ crude drugs پڑی ہوئی ہیں اب ان crude drugs کو موٹر کی مدد سے پیسا جائے گا اور اس کو پاورڈر کی شکل بنائی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ دوائی مریض کو دی جائے گی اور اس مریض کی دوائی اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لکھا جائے گا یعنی کہ اس کے اوپر جو لیبل لگایا جائے گا وہ پیشن کا نیم ہوگا تو اس طرح کی جو میڈیسن بنائی جاتی ہے according to the prescription اس کو کہتے ہیں dispensing pharmacy dispensing pharmacy کے اندر کتنے process ہوتے ہیں وہ اس سلایڈ میں ہم دیکھتے ہیں the dispensing process includes پہلا process کیا ہے receives the correct prescription from the patient or prescriber written or oral جو dispensing pharmacy کے اندر جو پرسن کھڑا ہوئے ہے چاہے وہ dispenser ہے pharmacy technician ہے یا وہ pharmacist ہے وہ correct prescription صحیح والی جو پرچی ہوتی ہے مریض کی وہ ہی collect کرے وہ ہی receive کرے وہ چاہے وہ پرچی ہے وہ ہو سکتا ہے written farm کے اندر ہو یعنی کہ پرچی لکھی ہوئی ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر نے اس کو جاہاں وہ call کی ہے یا اس کو message کی ہے وہ orally بھی ہو سکتی ہے second process is the dispenser correctly interprets the prescription or instructions on the prescription جو person جو دوائی بنا رہا ہوتا ہے وہ prescription کے اوپر جو لکھی ہوئی دوائی ہے اس کو صحیح بھی کر سکتا ہے اس کی مقدار کو زیادہ بھی کر سکتا ہے اس کی مقدار کو کم بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پرچی کے اوپر وہ اپنی تجویز یعنی کہ اپنی رائے جو ہے وہ بھی مریض کو دے سکتا ہے the prescribed therapy is available at the pharmacy in a usable farm not expired or damaged جو prescribed therapy وہ dispenser بنا کے اس کو دے گا pharmacy کے اوپر وہ ایک farm کے اوپر جو ہے وہ لکھی جائے گی اور وہ جو ہے وہ not expired ہوتی ہے نہ ہی وہ damage کرتی ہے must has true knowledge of the medication and its proper use وہ person جو کہ اس دوائی کو بنا کے دے گا اس کے پاس علم کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایسا علم جو کہ عدویات سے تعلق رکھتا ہو عدویات کے بارے میں مکمل علم رکھنے کو جو ہے وہ person وہی دوائی بنا کے دے سکتا ہے کیونکہ اگر اس کو علم ہوگا تو پھر ہی اس کا پتہ ہوگا نہ کہ یہ دوائی کس مقصد کے لیے بنائی جاری ہے اور اس کا کیا استعمال ہے communicates the correct way to take the medication to the patient بنانے کے بعد مریض کو جو ہے وہ سمجھانا کہ یہ دوائی تم نے کیسے لینی ہے کتنے بجے لینی ہے کتنی بار لینی ہے یہ ساری باتیں communication کرنا patient کے ساتھ بھی ایک dispensing process کے اندر include ہے the patient understands the instruction from the dispenser patient جو ہے وہ understand کرنا چاہیے کہ dispenser اس کو کیا کہہ رہا ہے کیا instruction دے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو instruction اس کو دے رہی ہیں اور مریض جو ہے اس کو سمجھ ہی نہیں رہا تو یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی تمریز کو جو ہے وہ سمجھ آنے چاہیے کہ اس کو کیا سمجھایا جا رہا ہے اس کو اس کی زبان میں سمجھانا ہی اصل میں صحیح understanding ہوتی ہے patient compiles with the instruction for therapy patient جو ہے وہ compliance کر سکتا ہے patient جو ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جو instruction مجھے اس بیماری کے مطابق دی ہیں وہ مجھے مزید کچھ اور بتا دیں یا جو instruction آپ دے رہے ہیں وہ instruction میری لئے کافی نہیں ہے مجھے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور بھی ضرورت ہے last is the the dispenser keeps accurate records of the operations dispenser جو کہ dispensing pharmacy کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس patient کا record ہونا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو patient اس سے دوائی بنا کے لے کے گیا ہے اس کا record رکھنا ایک dispenser کی ذمہ داری میں ہی آتا ہے last branch is the therapeutics موسیقی